بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیسے ہیں آپ لو جی بچو آج ہم کریں گے 6.7 ایکسرسائز اور یہاں پہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہائپر بولا ابھی ہم نے پیچھے دو تین طرح کی ایکویشنز کی ہیں ایلپس کی ہے پیرابولا کی ہے تو اب اس کی یہ سیکوینس آ رہا ہے ہائپر بولا اب ہائپر بولا کی جو شیپ ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈوال سائیڈ پہ بنتا ہے یہ ظاہر ہے ہم ایکس ایکسز اور وائی ایکسز بناتے ہیں اور اس کے ظاہر ہے ایک لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر دو ایکویشنیں بن رہی ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو شیپ ہے یہ ذرا دیکھ لیں اس طرح سے بنتی ہے اور اس کی جو ڈیفنیشن ہے نا وہ یہ بنتی ہے پی ایف اوور پی ایم is equal to ای لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ greater than one ہوتا ہے one سے greater ہوتا ہے اور پی اور ایف اور ایم جو ہے یہ پہلے بھی ہم نے discuss کیا ہوا ہے تو پی کیا ہوتا ہے کوئی ایک point ہے اس ایکویشن کے اوپر یعنی یہاں پہ ایکویشن کے اوپر فار ایکزیمپل یہاں پہ ہے پی ہمارا point ہے ایسے کر کے اور پی ایکس وائی اس کو ہم کہتے ہیں اور ایف ہمارا focal points ہیں جیسے یہاں پہ ایک focal point ہے اور ایک اس طرح focal point ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے وی ایکویشن کا نام دیا یہ ویو ڈیش ہے اور ایم جو ہے یہ ہمارا direct tracks ہوتا ہے direct tracks کے اوپر کوئی ایک point ہوتا ہے تو ان کا آپس میں فاصلہ ہی ہم نے پیچھے ڈیٹیل پڑا ہوگا ہے تو یہ بارحال یہ اس کی ایکویشن یہ بنتی ہے اگین ہمارا یہ کہیں یوز نہیں ہونا اصل کام ان کی جو proper ایکویشن ہے نا وہ یوز ہونی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیچھے ہم نے ellipse کی ایکویشن پڑی تھی نا وہ یہ تھی x square over a square plus y square over b square is equal to one اور یہاں پہ دیکھیں mainly plus ہاتا ہے یہاں پہ ellipse کے اندر لیکن ہائپر بولا جو ہے یہ یہی سے اسی ایکویشن سے ہائپر بولا ہم بنا لیتے ہیں اور جہاں پلس لگا ہے ادھر ہم نے minus لگا دینا ہے اب ظاہر ہے بہت زیادہ detail میں نہیں جائیں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے کیا چل رہا ہے اتنی ظاہر نہ time ہوتا ہے ہمارے پاس تو اسی کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے اور یہ ظاہر ہے ایکویشن ہے اس والی جب ہمارے پاس یہ x ایکسز کے اوپر جہاں یہ بن رہے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ دوسری طرف بھی بن سکتے ہیں اس طرف کو بھی ہو سکتا ہے اس طرف کو بھی تو اس کے لیے جو ایکویشن ہے نا وہ یہ والی ہے y square over a square minus x square over b square is equal to y simply ہم نے x اور y کی position change کروا دینا ہے a square b square کو وہیں رکھنا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے ہماری بک والے کا کہ وہ a اور b کو change نہیں کرتا وہ وہیں کے وہیں ہیں x اور y نے اپنی جگہ change کر لے گی ہے تو یہ دو ایکویشنیں ہیں اور ان کی جو proper شکل ہے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طرح سے بنیں گی اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل پہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے بھی کر چکے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ظاہر ہے یہ ہماری main equation یہ والی ہائپر بولا کی اور ایک یہ والی اور اس میں دیکھیں ہم نے یہ دو لائنیں لگائیں ہیں جو 45 ڈگری کے angle سے جا رہی ہیں اور center میں سے ہو کے یوں گر رہی ہیں تو یہ کیوں لگائیں ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہائپر بولا ہے یہ کبھی بھی ان لائنوں کو touch نہیں کرتا ان کے asymptote بن کے جاتے ہیں یعنی ان کے پاس پاس ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی touch نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک reference کے لیے ہم یہ دو لائنیں لگا لیتے ہیں ورنہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر باقی وہی focal point ہمارے f dash اور f f focal point ہمارا c 0 ہوتا ہے پیچھے بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم نے c کا نام رکھا ہے اور c definitely یہی ہوگا نا origin سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ minus c ہوگا کیونکہ وہ left side پہ ہے اور 7 0 ہے y coordinate 0 ہوتا ہے کیونکہ ہم x axis کے اوپر ہیں اور یہ ہمارے vertices ہوتے ہیں vertices جہاں پہ ہمارا یہ جو equation ہے وہ x axis کو جہاں پہ touch کر رہی ہے یہ minus a 0 اور ادھر سے a 0 اور یہ ادھر سے لے کے ادھر تک کا distance ظاہر ہے یہ بھی a ہے اور یہ بھی a ہے دونوں مل کے 2 a ہو جائے گا اس کا ایک special نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں transverse axis آگے ایک دو سوال کے اندر یہ آئے گا تو transverse axis جو ہیں وہ 2 a ہوتے ہیں یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے ہاں direct axis ہوتے ہیں جو ظاہرے اپنے ان کی equations بنانی ہوتی ہیں یہ وہی ہے نا direct axis جہاں پہ ہمارا m point ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا p point ہے تو p سے لے کے m تک کا distance اور p سے لے کے f تک کا distance وہی جو ہم نے یہ بنایا تھا اس کی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو direct tracks کی بھی equations ہم نے بنانی ہوتی ہیں تو وہ آگے ہم نے میں نے summary کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ overall کچھ اس طرح کی شکل ہوتی ہے اور یہ دونوں equationیں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں چلیں اب آگے اس کی summary پہ چلتے ہیں کہ کونسی چیزیں کیسے calculate کرنی ہیں اور mostly وہی کچھ ہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پیچھے آپ نے اگر exercises کر کے آئے نا 6.5 بغیرہ تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں cover ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں گے میں نے key points لکھے میں ظاہر دو طرح کی equation ہے ایک یہ والی equation ہے ایک یہ والی ہے جس میں x اور y جو ہے وہ change ہو جاتے ہیں یہ ہماری x axis کے اوپر بن رہی ہوتی ہے یہ ہماری y axis کے اوپر بن رہی ہوتی ہے اب سب سے پہلے eccentricity eccentricity کے formula یہ وہی formula ہیں جو پچھلی exercise میں use ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس a square b square ہے تو وہاں سے آپ e find کر سکتے ہیں پھیک ہے یہ اس کا formula ہے یہ basically c square ہی ہوتا ہے a square plus b square یہ ہم نے لکھا کہ c square is equal to a square plus b square وہ یہاں پہ c square لگ جاتا ہے تو بہرحال یہ سارے کچھ وہی ہے تو یہ اس طرح سے ہے اور ادھر کے لیے بھی وہی ہے جو calculation یہاں ہو رہی ہے اس والی equation میں بھی وہی ہونی ہے director x کی equation بھی وہی ہے جو پہلے تھی plus minus a over e ٹھیک ہے تو یہ بھی ظاہر ہے دونوں سائیڈوں کے لیے وہی ہوتا ہے focal point ابھی ہم نے دیکھا plus minus c zero ہے اور c کی value a e بھی ہو سکتی ہے c is equal to a e ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سے بھی ہے لیکن اگر آپ y axis کی طرف جائیں گے تو پھر وہ c ہمارا x کی طرف سے اٹھ کے y کی طرف چلا جاتا ہے اور ظاہر ہے وہ a e ہو سکتا ہے اب ان دونے equationوں کا center zero zero ہے کیونکہ یہ center zero zero کے حساب سے ہی ہم نے equationیں ساری بنائی ہوئی ہیں اور vertices میں نے آپ کو بتا دیا plus minus a zero ابھی ہم نے پیچھے دیکھا اور دوسری طرف plus minus a zero جو ہے وہ y کی طرف ہو جائے گا رہنا اس نے a ہی ہے ٹھیک ہے وہ اس نے equation ہی اس طرح سے بنائی ہے کہ ہم نے نام اس کا ہر دفعہ a ہی رکھنا ہے latest rectum اگر وہ پوچھ لیتا ہے کسی جگہ پہ کہ latest rectum جو ہے وہ کتنا بن رہا ہے تو اس کی جو length ہے وہ two b square over a یہ ظاہرہ ہوتی ہے اور ہاں اگر وہ center نہ ہو zero zero تو پھر اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے ہماری equation اس شکل میں آ جاتی ہے کیونکہ ظاہرہ center کی value کوئی اور ہوگی تو x کے ساتھ اس کا center کا اپنا جو coordinate ہے y کے ساتھ center کا اپنا coordinate نیچے وہی اس کے بھی اس کے ہے اور اگر وہ دوسری equation بنانی ہے تو پھر ظاہرہ وہ y والا coordinate اس side پہ آ جاتا ہے x والا ادھر چلا جاتا ہے تو یہ کچھ basics ہیں ابھی جب سوال کریں گے تو پھر ظاہرہ بڑا easily سارا ہوتا چلا جائے گا لیں جی 6.6 exercise آپ لوگ کے سامنے پہلا question کیا ہے جی find an equation of the hyperbola hyperbola کی equation جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے اب پہ جو پہلی condition ہے جو پہلا سوال ہے کیا دے رہے جی center ساتھ ہمیں بتا رہے کہ وہ zero zero پہ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں focus اس کا جو ہے وہ six zero ہے یہ ہمیں پتہ نا یہ focus والی جو value ہے وہ c ہوتی ہے تو وہ بڑے رام سے ہمیں یہ c مل جائے گا c جو ہے وہ six کے برابر ہے vertex جو ہے وہ four zero ہے تو یہ vertex ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ a ہوتا ہے تو یہ a ہمیں مل جانا ہے یہ ہمیں c مل جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ focus point میں نے لکھا اب ظاہر ہے وہ c ہوتا ہے تو c جو ہے وہ چھے کے برابر ہو جائے گا vertex جو یہ ہے اور ظاہر ہے وہ a zero ہوتا ہے تو a کی value ہمیں four مل جائے گی جب c اور a مل جائے تو ہم ہمیشہ جو ہے وہاں سے b ملوم کر لیتے ہیں اس equation سے یہ equation پچھلی exercise میں بڑی use ہوئی تھی ابھی بھی اس نے بہت use ہونا ہے کیونکہ جب بھی a اور b a اور c دو values دیئے ہوں تو تیسری ہم نے یہیں سے نکالنے ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم c اور a کی values لگائیں گے scares لیں گے ان کو ظاہر ہے ادھر لے جا کے minus کیا تو b square کی value مل جائے گی اور آپ کا پتہ جب equation بنانی ہے تو اس میں یہ دو values ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں a square اور b square وہ ہم نے ہم نے find کر لی ہیں تو وہ اب اس کی values لگا دے تو equation بن جائے گی ان سوال ہمیں وہ draw کرنے کا بھی کہا ہوا لیکن میرا نہیں ہیال پیپر میں وہ draw کرنا آتا ہے بہت complicated کام ہو جاتا ہے main کام یہ ہے جو آپ نے equation بنانی ہوتی ہیں تو یہ بن جاتی ہیں اس کو اب بس بنا لیں اور اوکی ہے کام second part دیکھیں foci focal points دونوں دیئے ہیں plus minus 5 again focal points سے ہمیں c ملتا ہے تو c کی value تو ہمیں مل جائے گی 5 اور vertex بھی ہے تو یہ تو exact وہی سوال ہے vertex میں سے ہمیں a ملنا ہے تو a کی value ہمیں 3 مل جائے گی تو c اور a مجود ہیں آپ نے b square ملوم کر لینا ہے اس equation سے جو جب پتا چل گئی تو وہی ہم equation بنا دیں گے تو دیکھیں exactly یہ پہلے والا part ہی تھا third part میں آئے تو یہاں پہ جو focal point ہے تھوڑا سا اس نے change کر دی ہے کیونکہ focal point میں normally پہلے یہاں c ہوتا تھا اور ادھر zero ہوتا تھا لیکن وہ zero نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے x axis کے اوپر نہیں ہے تھوڑا ادھر ادھر آگے پیچھے ہے تو بہرحال کوئی issue نہیں ہے تو focal point دیا ہوئے اور ساتھ length of the transverse axis دیا ہوئے ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ transverse axis کون سے ہیں وہ a وہ جو vertex تک کا ہمارا جو فاصلہ ہے origin سے لے کے تو یہ basically length of transfer axis 2a ہوتا ہے تو ہم اس کو 2a is equal to 10 نے لکھے گے تو یہاں سے a کی value ہم find کر لیں گے تو بہرحال چلیں پہلے تو یہ focal points ہیں ہمارے پاس یہ جو کہ plus minus ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایک دفعہ plus والا لعدہ کر لیں minus والا لعدہ کر لیں اور ساتھ یہ minus 7 تو یہ دونوں focal point ہمیں مل گئے f اور f dash اب اس کی ساری چیزیں change ہو جانی ہے کیونکہ center بھی اس کا origin نہیں رہا کیونکہ دیکھیں نا center اب یہیں سے ہم center find کر سکتے ہیں دونوں focal pointوں کا جو mid point ہوتا ہے وہ center ہوتا ہے اگر آپ میں ہلکا سا آپ کو دکھاؤں کیونکہ یہ یہ دیکھیں یہ جو ہم theory کر رہے تھے اب دیکھیں نا origin سے لے کے یہاں تک f dash ہے یہاں سے لے کے یہ f ہے تو ظاہر ہے ان دونوں کے اگر آپ mid میں آئیں گے تو وہ mid center ہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جس طرح سے یہ a اور a dash کا جو ہے وہ center جو ہے وہ again center ہی بنتا ہے اس کا origin تو اس لئے اس کا بھی جو center ہے وہ origin ہی ہوگا mid point ہی ہوگا اس کا کیونکہ دونوں کا mid point لیں گے وہ یہیں آئے گا تو اس لئے جو دونوں focal points ہمارے آئے ہیں ہم نے ان کا mid point لے لینا ہے تو اس سے ہمیں center مل جائے گا دیکھیں دونوں focal points لیے یہ اس کا پہلا x coordinate اور x coordinate دونوں کو plus کیا 2 پہ divide ان دونوں کو بھی plus کیا 2 پہ divide تو ظاہر ہے یہ minus کا 5 under root یہ کٹ جائے گا 2 اور 2 4 4 over 2 2 ہوتا ہے اسی طرح ادھر سے تو یہ 2 اور minus 7 یہ ہمیں مل جائے گا کہ یہ اس کا center ہے center ہمیں مل گیا اب c کیا ہوتا ہے c is the distance between center and the focus ٹھیک ہے نا اسی طرح سے تھا ایسے کر کے وہ بنا ہوا ہے تو ایسے ہے اور یہ ہمارا c جی یہاں پہ focus point کے اوپر ہے تو ظاہر ہے c کیا ہوتا ہے center سے لے کے focus تک کا distance ہے تو ہم نے یہ جو دو points لے لینے center تو آ گیا ہمارے پاس یہ والا اور دونوں focus point بھی ہیں تو کوئی ایک focus point لے لیں اور center کو لے لیں ان کا آپس میں distance formula لگا لیں یہ دیکھیں میں نے لکھ بھی دیا یہ focal point اور یہ center ان دونوں کا distance formula ہم لگا لیں گے یہ x coordinate minus x coordinate y coordinate minus y coordinate وہ جو ہم ایسے لکھتے ہیں formula اور اوپر scales لے کے اور under root لگا کے اب یہاں سے دیکھیں یہ ٹو ٹو کر جاتا ہے حال یہ مانٹ رہ جاتی ہے اس کا scale لینا ہے اور ظاہر ہے minus ستم ہو جائے گا scale کی وجہ سے تو وہ ویسے ہی رہے گا یہ part تو zero ہو جانا ہے minus 7 plus 7 اور یہاں پہ scale under root کٹوا دے تو یہ 5 under root 2 جو ہے اس کا c مل جائے گا اس کا distance مل جائے گا تو اب c آ گیا اور a میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کیسے calculate کرنا ہے transverse axis کا جو اس نے distance کہا تھا وہ 10 ہے تو 2 a is equal to 10 لکھ کے اور 2 سے اس کو آپ divide کرا دیں تو a مل جائے گا اب جب a اور c دونوں مل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ نے اسی equation پہ آ جانا ہے c square is equal to a square plus b square اور وہاں پہ آپ نے ان کی values put کرا دینی ہے calculationیں کرنی ہے تو b square آپ کے پاس 25 آ گیا اب again چونکہ values آ گئی ہیں تو ہم نے وہ equation میں لگانی ہیں لیکن equation ہوگی یہ والی جس میں ظاہر ہے کہ center different ہے center 0 0 نہیں ہے تو جو میں نے end پہ آپ کو بتائی تھی x minus h over a square and so on اس طرح سے کر کے وہ آپ نے values لگا لینی ہے ٹھیک ہے تو h اور k کی value ہم نے وہ center کی جو values لی تھی یہ والی 2 اور minus 7 وہ put کریں گے a square b square ہم نے calculate کیا ہے اور وہ دونوں same at 25 25 تو ایسے کرتے یہ equation بن جائے گی four والے part پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی focal point دیا ہے اور e دیا ہے eccentricity تو focal point سے تو ہمیں c ملنا ہے اور یہ دیکھیں یہ y والی side پہ ہے تو y والی side کا مطلب کہ ہمارے جو دوسری equation ہے جب y square over a square والی ہوتی ہے وہ ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے جب ظاہر ہے ادھر ہوتا ہے focal point تو وہ x square over a square والی بنتی ہے جب ادھر ہے focal point تو پھر وہ y square over a square والی بننی ہوتی ہے تو یہ یہاں سے ہمیں focal point میں سے c ملنا ہوتا ہے c ہماری جو ہے وہ six ہے اور zero اگر ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ center اس کا origin کے اوپر ہے اب e دیا ہے اس نے two اب c بھی ہو اور e بھی ہو وہ یہ والی equation یا یہ والا جو relation ہے وہ بنتا ہے کہ c برابر ہوتا ہے a e کے یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں فارمولا تو c کی جگہ six لگائیں e کے جگہ جو values نے d بھی یا two لگائیں تو یہاں سے ہمیں a مل جائے گا two جا کے divide کرے گا تو a بھی ہو گیا c بھی ہو گیا تو پھر again وہی equation لگا کے یہ والی وہاں سے ہمیں b مل جائے گا تو جب a اور b دونوں آگے ہیں تو وہ آپ نے equation لگا دنی ہے equation دیکھیں یہ والی ہے y square over a square ٹھیک ہے وہ a square آپ کا یہ a ہے تو 3 کا square ظاہر ہے وہ 9 and so on ادھر b square لگے گا تو ایسے equation بنیں گی five all apart focal point دیا ہے direct tracks دیا ہے تو focal point سے تو ہمیں c مل جانا ہے c ہم نے لکھ لیا اب direct tracks جو ہے وہ ہے plus minus four اور direct tracks کی equation ہم نے پڑی وہ ہوتی ہے a over e یعنی یہ جو four ہے وہ کیا ہے a over e ہے اوکے جی وہ ہم نے لکھ لیا کہ a over e جو ہے وہ four کے equal ہے اب یہاں پہ ان کی جگہ چینج کر لیں four کو ادھر لے آئیں e کو ادھر لے جائیں ٹھیک ہے تو e جو ہے وہ a over four کے equal ہو جائے گا اب یہ value ہم نے اس میں put کرانی ہے جو اس ہے c is equal to a e c ظاہر ہے کس کے برابر ہے nine کے اور c جو ہے وہ a e ہوتا ہے تو c کی جگہ آپ a e لکھ لیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ e کی یہ value جو ہے وہ آپ اس کی جگہ پوٹ کر آ لیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں a مل جائے گا کیونکہ a اور a مل کے a square four ادھر جا کے ظاہر ہے multiply ہو جائے گا 36 تو a square کی value ہمیں مل جائے گی یہاں سے جب a square مل گیا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ اسی equation ہمیں آ جانے ہیں ہم نے c square equal to a square plus b square وہاں پہ values لگائیں subtraction کرائیں b square کی value مل جائے گی جب یہ دونوں آ گئیں تو ہم نے equation بنا لینی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں y square والی equation پہلے ہے کیوں پہلے ہے کیونکہ یہاں پہ zero اور یہ nine x coordinate zero ہے y کی طرف بن رہی ہے equation تو پھر y والی equation بنانی ہے جب y پہلے ہوگا تو ایسے یہ ہمارا پانچمہ part ہو جاتا ہے چھمہ part جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ center اس نے خودی دے دیا کہ وہ two two ہے اور جو horizontal transverse axis ہیں transverse axis وہ ہی تھے جو two a بنتا ہے وہ six کے equal ہے تو دیکھیں two a کو six کے equal رکھیں گے e کی value بھی اس نے دی ہوئی ہے تو وہ بھی use ہو جائے گی تو two a is equal to six کر کے یہاں سے تو ہمیں a مل جائے گا اب ہمیں پتہ c جو ہے وہ a e کے equal ہوتا ہے تو a b ہے اور e b ہے دونوں کو multiply کر دیں تو c مل جائے گا تو a b آگیا c بھی آگیا تو پھر ظاہر ہے یہ والی equation لگا کے b find کر لیں گے جب b بھی مل گیا تو سالی چیز تو یہاں پہ ورٹیس ہیں two and plus minus three plus minus three ہے تو plus والا لگا کر دیں اور یہ ورٹیس وہی ہیں جو ای ہوتا جہاں پہ x x کو y x کو ہماری وہ جو parabola ہے وہ اس کو کٹ کرتا ہے ہائی پر بولا سوری ان کو کٹ کرتا ہے اب یہ کدھر کٹ کر جب y چینج ہو رہی ہے تو y کی طرف equation y square minus x square is equal to 1 تو یہ تو ہوگئے ہمارے ورٹیس کو جب بھی پیچھے ہم نے کیا تھا کہ ورٹیس کا جب میڈ پوائنٹ لیتے ہیں تو وہ سینٹر آتا ہے تو ان دونوں کا میڈ پوائنٹ لیں گے اور میڈ اب یہ ہمارے سینٹر ہے ہ اور k ہم نے equation میں لگانی ہوتی ہے تو یہ سینٹر مل گیا ہمیں اب ہمیں پتہ ہے کہ دونوں کا distance ہے دونوں vertices کا distance وہ 2a ہوتا ہے تو دونوں vertices کا distance لیں گے وہ 2a equal ہوگا گا تو 2a is equal to 6 تو 2 جا کے divide کرے گا تو a کی value 3 مل جائے گی اب تک ہمیں a مل ہے اور center مل گیا اب equation ہماری کیا ہوتی ہے ظاہر ہے ہمیں یہ equation بنانی ہے y minus k y ادھر ہونا ہے تو اس میں آپ ظاہر ہے کہ یہ جو center بنایا ہے two zero وہ put کرا لیں x کی جگہ y کی جگہ 0 آ گیا اس کے ہم نے calculate کر لیا وہ put کرا لیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک equation بن جائے اب یہ اس نے ساتھ ہمیں بتایا ہوا تھا کہ 05 یہ curve کے اوپر لائی کرتا ہے ہمارے hyperbola کے اوپر اب یہ point کیونکہ curve کے اوپر ہے تو curve تو ہم نے یہ بنائی equation تو یہ بنائی اب یہ پہ x اور y کی جگہ ہم یہ 0 اور 5 کو put کرا سکتے ہیں تو 0 آ جائے x کی جگہ پہ اور y کی جگہ پہ 5 تو آ جاتا ہے تو آپ کریں گے تو وہ ultimate یہ آ جاتا ہے minuses کٹوا دیں پھر cross multiply کروائیں جیسے ہوتا ہے تو ultimate b square کو جب آپ ایسے step بنا کے کیلہ کریں گے تو 36 over 16 کٹوا کے 9 over 4 تو 20 square کی value اب ہمیں اس طرح سے ملے لی اب جب 20 square کرنا ہے یہ بی square کی value لگا دینی ہے y square over یہ 20 square کی value آگئی is equal to 1 ایسے equation بنے گی 8 والے part میں اس نے دونوں focal point دیئے میں ٹھیک ہے فوکل point سے ہم نے پہلا step یہ ہم کا center بنا لیتے ہیں دونوں کو plus کر 2 پہ divide center ہمیں 5 1 مل جانا ہے اوکی اور 1 vertex دیا دوسرے vertex کا نہیں پتا ایک طرف سے 5 3 کے اوپر ہماری curve cut کرتی ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم c find کر سکتے ہیں کیونکہ c کیا تھا center سے لے تو اس کے focal point تک distance ٹھیک ہے تو c جو ہے اس کے لیے کوئی ایک focal point لے لیں گے اور center لے لیں گے 5 minus 5 اور 1 plus 2 ٹھیک ہے اس کا square کر کے یا ادھر سے ادھر آجئے میں نے ادھر سے ادھر بنایا ہو ہے وہ ہم کر لیں گے تو یہ c کی value ہمیں یہاں سے مل جائے گی تو center بھی آگیا c بھی آگیا اب ہمیں ظاہر ہے کہ اس سے a اور b کی طرف جانا ہے اب a بھی بڑے رام سے calculate ہو سکتا ہے کیونکہ a کیا ہوتا distance from the center to اپنی اپنی اسی standard equation میں آ جائیں گے اور c اور a کی values لگائیں گے ان کو calculate کریں گے ہمیں بھی square مل جائے گا جب مل گیا تو ہماری یہ والی equation کیونکہ center ہمارا different ہے center ویلی calculator 5 ون والی وہ ہم نے put کر آنی ہے a or b values put کر آنی ہے اور ایسے کر کے equation بن جائے گی یہاں تک ہمارا ہو جاتا ہے سوال number 1 اب ہم نے question number 2 کے اندر question number 1 میں ساری equation بنانی تھی وہ ہم نے بنا دی اب question number 2 میں اس نے find center for side چھوٹے parts center ملوم کریں focal point ملوم کریں vertex کی لیکن یہ کس کی ہوگی جب اس نے equation بنائی ہوئی دی ہوگی پچھلے سوال کا یہ الٹ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے parts دیتا تھا اور کہتا تھا equation ہے ہمارے پاس اور اس کے باقی چھوٹے چھوٹے parts ہیں وہ ہمیں calculate کرنے تو یہ equation ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس سے ہم نے اس کی standard form بنانی ہے جو ہمارا hyperbola ہے اس کی standard equation ہم بنایا کریں گے تو ادھر one ہوتا ہے تو پھر ادھر جو nine ہے nine سے divide کر آ دیں گے دونوں طرف تو ادھر دونوں سیم ہے تو a square اور b square جب ہیں ہمارے پاس تو وہاں سے ہم سی بنا سکتے ہیں دونوں کو پلس کریں ایٹین اور چونکہ سکیئر ہے تو ایٹین کا انڈر روٹ اور ظاہر calculator میں کریں تو بنتا ہے یہ مارا بن جائے گا یہ پتہ نہ کیسے بنتا ہے تری اچھا calculator ہو تو سی کی ویلی ہمیں مل گئی اب ہمیں پتہ ہے کہ سی جو وہ ای کے اکول ہے تو سی کی ویلی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور سی جا کرے گا تو ای ہمیں مل جائے گا اب ای بھی اس نے کہا ہوا تھا نا کلکول کریں اب چونکہ بیسک چیزیں آگئی نا ا بی اور ا سارا کچھ آگیا سی بھی آگیا تو ہم ان کی مدد سے اس کی ساری چیزیں چھوٹ بتا سکتے ہیں فوکل پوائنٹ پلس مائنس سی زیرو تھا تو سی کی ویلی دیکھ دیں اس کو ورٹیکس پلس مائنس ا زیرو ہے تو ای پلس مائنس ا تو ا کو اوپر رکھ ہے اور ا جو ہمارا ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ بن جائے گا اور سینٹر تو دیفنیلی زیرو زیرو ہے کیونکہ سینٹر کہاں سے پتا چلتا ہے اس کی شکل سے ایکس اور وائے کے ساتھ کوئی چیز نہیں تو بڑے ارام سے بل جاتا ہے یعنی یہ تین چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اے بی سی اور ای ان چاروں کو فائنڈ کر لیں تو باقی آپ کو ساری چیزیں فوکس ورڈ ٹیکس سارا کچھ آپ بتا سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں آج یہاں پہ بھی ایکویشن بنی ہوئی ہے ایک سکیر کے نیچے سینٹر تو پھر اس کا 00 ہے یہ بھی دیکھیں بڑے ایزلی ہو جاتا ہے تھرڈ پارٹ میں آج بھی بلکل وہی کچھ ہی ہے ایکویشن بنی ہوئی ہے اے سکیر اے سکیر شروع میں ہوتا چاہے وائس کیر ہو یہ سکیر بی سکیر دونوں کو پلس کیا وہاں سی مل گیا یہ بلکل وہی سٹیپ س ہیں یہ جس آپ ایک دفعہ دیکھ لیں وائلیوز لگانی ہے سینٹر بزار پھر اس کا 00 ہے آگے چلتے ہیں پور والے پارٹ پہ آگے یہاں پہ بس یہ ہوا کہ ایکس سکیر کے نیچے جو کچھ نہیں ہے جب نیچے کچھ نہیں تو نیچے ون دونوں کو پلس کیا فائیو اور سی کا انڈر روٹ لیں گے تو وہ سی ہے فائیو انڈر روٹ ہو گیا ای سی آگے باقی پھر وہی گام ہے فوکس اور یہ سارا اور یہ دیکھیں نا اب یہ اس طرف ہے کیوں کیونکہ یہ وائی سکیر آگر وائی ایکویشن ہے نا ہے لیکن یہاں پہ اس سوال میں ایکس اور وائی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کا سینٹر بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور سوال لنگتی ہو جائے گا کیونکہ سینٹر کے حساب سے یہ فوکس اور یہ ای وغیرہ ہم کلکولیٹ کرتے نا وہ سارے چینج ہو جانے تھوڑا تھوڑا لنگتی ہو جائے دبل ٹرپل ہو جائے سوال دیکھیں ذرا کیسے اب یہ ہمارا دیکھیں نا ایکس مائنس ون ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں یہ وائی مائنس وائی اگزیکلی یہی کام ہم نے پچھلی ایکسرسائز بھی کیا تھا اس کی جگہ ایکس اس کی جگہ نیچے پھر وہ ہے اب یہ پراپر ایکویشن ہمیں ہیپربولا کی نظر آ رہی ہے تو اب اگین یہ ہمارا ای سکیر ہے وہ وائی لیں گے وہاں سے ہم نے سی کلکولیٹ کر لینا ہے ای کو لیے سی اوور اے کر کے اس کی وائی لے لینا ہے اب یہ تو وائی آگئی اب اصل کام ہمارا آگیا یا ہم نے فوکس پوائنٹ اور باقی چیزیں بتانی ہے اب دیکھیں حالی فوکل پوائنٹ کو بتاتے ہو یہ سارا کام ہے فوکل پوائنٹ کیا تھا پلس مائنس سی زی رو ہوتا نا اور سی کی وائی ہمیں یہ کلکلیٹ کر لی ہے ٹھیک یہ آگیا لیکن اب یہ آنسر نہیں ہے کیونکہ یہ ویلیوز ہم نے لی ہیں کپٹل ایکس کپٹل وائی کے حساب سے لیکن ایکچول کپٹل ایکس تو سمال ایکس ہے تو کپٹل ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں پوٹ کرنی ایکس مائنس ون کپٹل وائی کی وائی مائنس ون اور آگے پھر یہ ہی ایکس مائنس ون دیکھیں ایکس کوارڈنیٹ تو ادھر سیکس کوارڈنیٹ کیا ہے ایلیو انڈر اوٹ تو ایکس مائنس ون نے برابر ہونا ہے ایلیو انڈر اوٹ کے اور وائی مائنس ون نے ادھر زیرو کے برابر ہونا ہے اب یہاں سے ایکس وائی کی سمال ایکس سمال وائی ان کی وی مائنس ون اٹھ جائے گا پلاس ون ہو جائے گا تو اب یہ وی جو ہمارا ایکس کوارڈنیٹ کس کا فوکس پوائنٹ کا جو ایکس کوارڈنیٹ ہے وہ یہ والا ہے اور پلاس مائنس کا مطلب یہ ہی ہے کہ دوہ دوہ نہیں ہوتے ایک سینٹر کے لیے سینٹر نارمول ہم 0 0 لیتے لیکن یہاں پر جو ایکس مائنس ون تھا اس کو 0 کے برابر رکھیں وائی مائنس ون کو 0 کے برابر تو یہاں سینٹر ہمیں یہ پتا چلے گا اب اسی طرح ورٹس کے اوپر آنا ورٹس ہمارا ظاہر ہے پلس مائنس a اور 0 ہوتا ہے نا تو a کی value یہ لگ گئی لیکن اگن یہ ہمارا capital x y کے لیے تو پھر یہ والا جو ہے کیا ہوگا small x کی value x minus 1 وہ اس کے equal آ جائے y minus 1 0 کے equal تو یہ سے y کی value اور یہ دونوں ملا کے ہمارے vertices بنیں 1 plus 2 under root 1 اور 1 minus 2 under root 1 یہ دونوں vertices 1 اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں plus minus کر کے لیکن آپ separate بھی دے سکتے ہیں دونوں vertices بھی ہوگے اب اسی طرح equations of the direct x x is equal to plus minus a over e a over e کریں گے وہ تو آگیا یہ لیکن capital x ہے اس کی value پھر اور y plus 2 تھی و plus 5 کے equal نہیں ہے plus 2 در جائے گا minus 2 ہو جائے گا plus minus 5 ہے نا تو plus لیدہ کر دیں minus لیدہ کر دیں تو آپ کے y دو coordinate ملکے x کا ایک coordinate تو 2 کے ساتھ 3 اور 2 کے ساتھ minus 7 یہ ہمارے دونوں focal point ہمیں مل جائیں گے center کے لیے وہ x minus 2 اور y plus 2 تھا ان کو 0 equal رکھ لیں وہاں سے center کی value مل جائے 2 and minus 2 یہ کون سی values ہوتی ہیں یہ وہ value جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان دونوں کو 0 equal رکھنا ہوتا ہے وہاں سے center مل جاتا تو focal point ہو گیا center ہو گیا اس کے بعد vertices پہ آج ہے vertices ہمارا 0 plus minus a ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ پہ وہی capital x capital y ہے ان کی values لیں ان کو ظاہر ہے ان کے آمنے سامنے x minus 2 equal 0 کے equal یا اس کے equal یہاں سے بھی آپ values مل جائیں گے 2 کے ساتھ 1 اور 2 کے ساتھ minus 5 یہ دو vertices ہو جائیں گے direct x کے لیے وہی ہے a over e آپ کے سامنے values لگ رہی ہیں 3 3 9 ہو جائے گا اور یہ capital y تھا y plus 2 ہے و اور plus 2 در جا کے minus 2 تو ایسے یہ direct x بن لگیا تو اسی pattern کے اوپر آگے چل رہے اب یہ پہ اگلے part میں اس نے تھوڑا سا کام اور بڑھا دیا کہ equation پہلے ہمیں بنانی پڑے گی سیدھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ بالکل ایک سیدھی فارم میں ہے اس کو پیرابولا کی شکل دینی پڑے یہاں دیکھیں تو نائن کامل لیں اگر اس میں سے تو نکل گیا اور یہ ٹویل آور نائن پھر لکھنا پڑے گا ادھر چونکہ دونوں کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس اس کا باہر نکال لیں اب یہاں پہ کمپلیٹنگ سکیئر کریں تو یہ ہمارا ہو جائے گا تو بیس نکال دیں پھر پیچھے کا بنجیں گا ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہور سکیئر کیا آتا تو سکیئر بن جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ آئیں گے پلس ساتھ ون ہونا چاہیے کیونکہ نکال لیں تو پیش ون بچتا ہے اب یہ نائن ٹین والا کام سکیئر کمپلیٹ کرنا یہ ون آئے گا تو سکیئر کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ دو چیزیں ہم نے ادھر کرائیں گے نا تو ان دونوں کو ہم نے اس طرح بھی لکھنا ہے تو مائنس ون جو ہے تو یہ ان کو کلکولیٹ کریں گے تو ون آجائے گا یہ وائے پلس ون کا سکیئر ہو جائے گا نائن اس کا باہر نکال آو ہے اور یہاں پہ ون تو بن گیا ہو ہے کیونکہ یہاں پہ ون آؤ تو اس سے ڈیوائیڈ کرانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ون مجود ہے یہ جو ساتھ نائن ہے اس کو آور میں لے کے جائیں تو یہ آور کے نیچے آور یہ capital x کہہ لیں گے اس کو capital y کہہ لیں گے اور یہ equation بن جائے گی یہ ہمارا a square ہو گیا a square اور b square کو پلس کر کے وہ جو بنتا ہے اس کا ہم نے c find کر لینا c کا under root لیں اس چیز کا یہ بن جائے گا اور e کے لئے پھر c over a 3 3 cut جاتا ہے اور حالی 10 under root e ki value آگ اب یہ ساری value آپ کے سامنے ہے a b b b c b b b c 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 تو یہ ہمیں اس طرح سے vertices مل جائیں گے اور end پہ equation of the director x ہوتی ہے وہ ہم a over a لکھ کے اور وہاں سے بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ یہ capital x کی value لگا کے اور یہ ادھر جا کے پلس ہو جائے گا ساتھ یہ over کے نیچے over ہے نا تو یہ 3 بھی ساتھ نیچے جلا جائے گا تو ایسے کر کے یہ بھی بن جاتا ہے 8 والا part ہے بالکل وہی کام ہے x والوں کو لیدہ کر لیں y والوں کو لیدہ کر لیں constant کو ادھر لے جائے x والی values ہماری یہ minus x square اور 4x ادھر لے لی یہ y والی دونوں جہاں یہ دونوں y والی وہ ادھر آ گئی اور plus one اس سائیڈ پہ چلا گیا y والیوں کو آپ دیکھیں minus بھی تو بیچ میں لانا ہے نا تو x والوں کو ادھر رکھنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں x والوں میں سے minus common نکالا جا سکتا ہے minus ہے نا اس کے ساتھ minus زبردستی باہر نکال لیں تو اندر والا یہ plus minus ہو جائے گا یہ y والے چونکہ ہے y والوں کو ادھر لکھ لیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں y والوں میں سے four common لے سکتے ہیں four common نکال لیا اور اس کا minus ہم نے common لیا گا اب اس کا بھی وہی بات whole square complete کرنا اب یہاں میں نے proper کیا ہے ٹھیک ہے جس کو پچھلے سوال پر سمجھ نہیں آئی یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کیسے square complete کرواتے ہیں یہ 910 میں ہم کرتے ہیں 10th class میں کرتے ہوتے تھے پہلی exercise تھی اس کی سبراہل تو یہ دیکھیں y ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں 2A بھی ہوتا ہے a square plus 2AB plus B square یہ وہ والا فارمولہ ہے تو یہ y کا square plus 2 into یہ first term یہ والی اب second term کیا آوگی وہ ہم نے اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے دیکھیں 3 over 2 لکھوں گا نا تو یہ 2 2 کٹے گا تو 3 y رہے گا وہی والا تو یہ basically ہمارا بی term ہے وہ 3 over 2 ہونے چاہیے اب اس کا ہمارے پاس square ہونا چاہیے تو یہ square ہم نے اس کا لگا لینا ہے اسی طرح یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ x کا square ہے whole square بن گیا minus 2AB 2 into first term into second term دیکھیں نا 22004 یہ 4 بنتا ہے جس کا مطلب بی ہماری term 2 ہے تو 2 کا square ہمارے پاس ہونا چاہیے a square b square 2AB فارمولہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے جو add کروایا وہ کیا کرائے یہ basically کیا ہے 9 over 4 ہے جب square لے لیتے ہیں تو 9 over 4 یہ والا 4 کٹے گا اس سے تو 9 تو 9 آپ نے ادھر بھی لکھنا ہے اور اسی طرح یہاں پہ یہ جو 2 کا square 4 آپ نے 4 یہاں لکھا ہے لیکن minus کا 4 ہے تو ادھر بھی آپ نے minus کا 4 لکھ لینا ہے تو یہ اس طرح سے تو 9 میں سے یہ 5 نکال دیں گے تو 4 آ جائے گا ادھر اس کا whole square بن جائے گا اس کا بھی whole square بن جائے گا باقی پھر وہی ہے کہ 4 چونکہ ادھر ہے 4 سے divide کرائیں سب کو تو اس کا تو 4 کٹ جائے گا over میں 1 اس کے 4 over میں آ جائے گا اور یہ کٹ جائے گا اب دیکھیں گے standard farm بن گئی نا اب یہ وہی کام ہے جو پچھلے دو سوالوں میں تھا یہ ہمارا capital Y یہ ہمارا capital X ٹھیک ہے وہ لکھ کے اور A اور B ان کی values لگا کے تو C وغیرہ اور باقی چیزیں find کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے just go through کرتے جائیں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی A square B square C square E کی value C over A وہ لگا لی پہلے focal point پہ آگے X Y capital X capital Y ٹھیک ہے 0 اور plus minus C اور again 0 پہلے کیوں لی ہے کیونکہ Y والی equation ہے Y پہلے ہے اور پھر آگے ہے سو برحال یہ capital X کی value capital Y کی value ان کو ہم نے ان کے equal رکھنا ہے وہاں سے یہ focal point ملے گا center کے لیے وہی X اور Y والے coordinates کو 0 کے equal رکھنا ہے وہاں سے ہمیں یہ مل جائے گا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور vertices میں بھی X Y capital X capital Y 0 plus minus A وہ لکھیں گے اور ان کو بھی ظاہر ہے ان کے سامنے ان کے equal رکھ کے اور وہاں سے ہم نے یہ values لے لینی ہے ٹھیک ہے جی vertices minus 1 over 2 ہے یہ 5 over 2 ہے and so on بیسے ہی ہو جائے گا اور یہ I X والا second last والا میرے حال میں part ہے اس کا یہ بھی وہی چیز ہے ہمیں equation پہلے بنانی پڑیں گے X والی چیزوں کو لیدہ کر لیں Y والیوں کو لیدہ کر لیں 10 over لے جائیں اب یہاں پہ بھی اس کا whole square complete کرنا ہے تو یہ 8X ہے نا تو 2 نکالنے تو باقی 4 بنجھتا ہے تجھے 4 کا square مرپس ہونا چاہیے 16 اور Y والوں میں سے minus کا عمل لیا ہے پھر یہ 2Y آیا ہے تو جب simple 2 آیا ہے تو 1 لگاتے ہیں ٹھیک ہے A square B square 2 1 کا square 1 ہی ہوتا 2A بھی ہے اس کا تو یہ plus 1 تو یہ 16 اور minus 1 تو 16 اور minus 1 اس side بھی ٹھیک ہے یہ ہمارا 25 آجے گا یہ بھی square بن گیا یہ بھی square بن گیا 25 سے divide کرنا ہوتا ہے جو یہاں پہ ہے اس کو 1 کرنا تو 25 س divide کرا لیا اب بھنگی شکل ٹھیک ہے یہ capital x یہ capital y ٹھیک ہے جب center لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں capital x کو 0 اس کو 0 کے equal 100 0 کی باقی A square B square and so 1 باقی طریقہ آپ کو پتا ہے تو یہ ہم اس کو لکھیں گے اور آگے وہ ہی سارے steps بناتے چلے جائیں گے اور وہ ہو جائے گا سی کہ جی A square B square C square A E آگیا پھر سب سے پہلے پھر وہی focal point capital x capital y plus minus c 0 c ہم نے 50 under root لیا وہ آئے گا capital x y x plus 4 y plus 1 is equal وہاں سے یہ مل جائیں گی یہ پلاس 4 x y 7 x plus 4 is equal y plus 1 is equal اور یہ plus minus 5 ہے تو calculation کرا سکتے ٹھیک ہے تو values ہمیں یہ مل سکتی ہیں یہ values آ جائیں گی یہ ہمارے vertices کی values اور direct x کی question کے لیے وہ a over e لیکن capital x x x plus 4 plus 4 4 تو یہ ہمارا direct بن جائے گا last والا part ہے اس میں second question کا یہ بھی بلکل ویسے ہی ہونا x والی چیزوں کو separate کر لیں y والی کو separate کر لیں اور 18 ادھر لے جائیں ان میں minus easily باہر نکل سکتا ہے منس نکال لیں ان میں سے 9 کاما نکلتا ہے اب پھر وہ ہی کہ یہ a square 2 a b اس میں 2 separate کر پیچھے 2 بجتا ہے تو ہمارا b 2 2 square 4 add 6 2 2 9 9 7 ہونا چاہیے 9 add 9 4 36 36 36 در لکھنا یہ minus 9 ہے تو minus 9 در لکھ دینا صحیح بس باقی پھر یہ بان جائیں گے 9 سے ڈیوائیڈ کرو گے یہ ایکوشن بنے گی اس کو capital x اس کو capital y so باقی procedure آپ کے سامنے ان کی values a square b square پھر c nکلے گا e کی value نکل آئے گی focal point پہ آئیں گے capital x capital y plus c zero value آگئی x y x minus 2 y plus 3 equal اور وہاں بھی اسی طرح سے لکھ کے آپ کے سامنے ہیں plus minus کر کے یہ دو values ملیں گی اور direct x کے اندر بھی آپ نے a over e کرنا ہے capital x value لگانی ہے minus 2 در چلا جائے گا وہی سارے steps تو ایسے کر کے یہ ہمارے دو سوال مکمل ہوگے اب ہم نے آنا question number 3 کے اندر تھوڑے سے different ہیں single single سوال ہیں تو easily ہو جائے گا اور ان سارے سوال میں یہ وی اگر آپ یاد کریں یہ وی ہم نے use کی ہوئی ہے تو یہ بار بار use ہونی ہے اور اس کو answer دی دینا ہوتا ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ let جو ہمارا یہ اب ظاہر دونوں دیم ہے جو ہے وہ ظاہر ہے مائنس سی سور ہی نے ڈیش اس کو ویسے ڈیش اس کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیش والا مائنس کا ہوتا لیکن ہر اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو بہرحال ایک ایف پوائنٹ جی ہے وہ مائنس سی زیرو ہے اور ایک ایف پوائنٹ جی ہے جی ہوتا ہے ایک نیگٹیو میں ہوتا ایک پاسٹیو ہوتا ایک نیگٹیو ایک سیکس کی طرف ہے تو دونوں فوکل پوائنٹ موجود ہیں پوائنٹ پی ایکس پی ایف ڈیش وہی بات کہ پی کا ایف سے لے تک دسٹنس پی کا ایف ڈیش تک دسٹنس ان کو آپ نے مائنس کرنا یہ جو لائنیا لگتی ہے نیگٹیو دسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے بیچ میں مائنس ہو تو وہ کس کے ایک ہوتا ہے یہ ہم پروف کرنا اور وہ پھر کیا ہے وہ ہائپربولا ہے اگر یہ ہو تو ہائپربولا ہوگا ہم نے اس کو پروف کرنا یہاں سے سٹارٹ لیں گے اور جب اینڈ بنے گا تو ہائپربولا کی ایکویشن بنا دیں گے تو ہم کہیں دبا کے ہائپربولا میں یہ کنڈیشن فالو ہوتی ہے اب دیکھیں دیکھیں اور پھر پی ایف ڈیش ٹھیک ہے ان کا اپس میں ایکس مائنس سی کا ہول سکیر اور وائی مائنس زیرو کا ہول سکیر اور ظاہر اوپر انڈر روٹ دسٹنس فارمول میں انڈر روٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا ڈسٹنس تو اس لئے پلس مائنس نہیں لگا رہے پلس ہی ہے تو پلس میں ساتھ لکھ لیا اب اس کو لے کے ہم نے آگے چلنا کچھ سٹیپس ہیں سکیر لینے ہیں اب ظاہر یہ دیکھیں اکیلہ وائی ہے اس چیز کو ہمیں اٹھا کے دوسری طرف لے جانا ہے تو اس کو ہم اٹھا کے ادھر لے کیونکہ سکیر کیوں لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ انڈر روٹ ہتم کروانا ہے تو یہ سکیر ہو جائے چیز سارے اوپر ایسے کر جب سکیر بنا ہوگا سکیر انڈر روٹ کٹے گا اندر والی چیز آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں دو چیز ہیں ایک چیز یہ دو پلاس ٹو اے بی ٹو انٹو دس ون انٹو دس ون تو ٹو ٹو اے انٹو یہ ٹھیک ہے اے سکیر یہ بی سکیر یہ ٹو اے بی ٹھیک ہم نے فارمولہ اس کا لگا لیا اب اس کو تھوڑا کلکولیشن کرنا اب یہاں پہ بھی ان کے فارمولے کھولنے ہیں بچوں یہ سکیر ہے ساتھ یہ ہے ان کو ویسے ہم نے لکھ دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایکس سکیر اور سکیر ادھر سے بھی کٹے گا آپ اس کو کٹوا سکتے ہیں ایسے لکھ دیں اس کے اوپر تاکہ پتہ ہوگی ہم ان کو کٹوا گیا ٹھیک ہے اب یہاں رہ گیا صرف سکیر بھی کٹ رہا یہ اور یہ دونوں کٹ رہے تو دوسر سکی ایکس رہ گیا یہاں پہ بھی یہ سکی ایکس ہے اس کو ہم اس سائیڈ پہ لے آئیں گے اور یہ سکیر بھی بچ گیا ساتھ یہ بچ گیا اب یہ سکیر لے بچ گیا لے لیتے ہیں تو اس کا ہول سکیر اسی طرح اے سکیر بی سکیر ٹو اے بھی ٹھیک ہے جیسے کرتے ہیں اور اس کا بھی باہر اے ہے تو اس کا تو سکیر ہو جائے گا لیکن اس کا اندر روٹ کٹ جائے گا اندر والی جیز آئے گی لیکن اندر بھی میں اس کا سکیر کھول دیا کیونکہ اس کے اوپر سکیر ہے نا اس کے بی سکیر ٹو اے بھی اور ساتھ یہ وائس کے ایسے کر کے لیکن اور نیکس ٹیپ میں یہ باہر اے سکیر ہے اس سے ان کو سب کو ملٹیپلائی کروا دیں سب کو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ یہ لکھا ہے اب اس میں سے کچھ چیز کٹتی ہے یہ منہ صحیح کٹ ہوا ٹو سی اے سکیر ایکس بلکل صحیح یہ دونوں کٹ جائیں گے باقی جو رہ گیا ہم لکھ لیتے ہیں سی سکیر ایکس سکیر لکھ لیا ادھر سے ہم نے اثر میں ایکس سکیر کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ جو ایکس سکیر ایکس سکیر پہلے سے ادھر ہے اور یہ جو وائی والا ہے اس کو بھی لے آئے ادھر کیونکہ ایکس سکیر ی سکیر ادھر ہوگا تو ایکویشن بنے گی نا اور ایک پاور فور جو ایکس وائی کے بغیر ہے اس کو اس طرف لے جائیں اور ایکس سکیر 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 کامل لے پہلے سکیر مائنس سکیر سے ڈیوائی کرا آئے تو یہ جب اس کے آئے گا تو یہ کٹ جائے گا اس کے آئے جائے سکیر آئے سکیر اور یہ کٹ جان آئے آگیا اب ادھر وان ہونا چاہیے تو اگر سکیر سے ڈیوائی کرا لے جب اس کے آئے بن گئی ہے ہائپربولا کی تو ہم کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہائپربولا ہی ہے تو جس کنڈیشن سے ہم سٹارٹ لے کہ یہاں پہنچے تھے تو پروو ہو گیا کہ وہ کنڈیشن ہائپربولا پہ سٹیسفائی ہوتی ہے کوئیسن نمبر فور کہتا ہے یہاں پہ فائنڈ ایکویشن ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک طرف سے پوزیٹیو ایک ایک طرف نیگٹیو ایک کی طرف تو ان دونوں کا فاصلہ ہے تو ایک کیا ہے دیسٹنس بیٹوین تو ہراب کیا تو ان ورٹس کا دیسٹنس لینا لگا لیں یہ مائنس یہ پلاس ہو جائے یہ پلاس یہ پلاس یہ اور اوپر دیسٹنس فارمولا تین اور تین چھے ہو جائے گا ان کے سکیئر لیں چھتیس اور جیسے ہوتا ہے تو ون فورٹی 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 ہوتا تو ٹو ایک ٹو 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 ایک مل جائے گا چلیں کچھ تو ہمیں مل گیا کیونکہ ہم نے ایک وی ایک وی دیئے ویلیو ہم نے لگا لی ایک سکس ہے نا تو ٹو اے جو وہ ٹو ایک ایک ہو ہے تو ہم نے وہاں پر ٹو لکھ لینا ہے اب اس کو بھی ہم چلیں پیچھے رہجن ہے یہ دیکھیں ٹن وی یہ 144 ساتھ یہ بھی ٹن ایک ہے یہ فیل حال لکھ لیں آ کے ساتھ اس کے اور ساتھ یہ بیچ میں پلس ہے یہ دو بیچ میں پلس آ رہے ہے اس نے ہے اب یہ بھی ٹین ایکس ٹین وائد دونوں نیگٹیو کے ہیں ادھر جائیں گے تو پاسٹیو ہو جائیں گے تو ٹین ٹین مل کے ٹونٹی ٹونٹی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ساتھ یہ وان فورٹی فور کو بھی در لیں جیسے اس پچھلے سوال میں کیا تھا تو یہ بھی در آ گیا اور یہ ٹونٹی فور انٹو یہ اکیلا ہو گیا ٹھیک ہے اب اکیلا ہو گیا لیکن ادھر مسئلہ ہمیں یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس تین رقم میں تو تین رقموں کا جو سکیر ہے پھر ہمیں وہ لےیں پڑے گا بھر کیا تھا ہے ایک پلاس بی پلس سی کا ہوں گیا تم کیا ہوسف کئR میں سے मائنس 2 a be तो इंट 준 फाइव एंटirement 2550 मैनस टू इंट ये और ये जब ये और ये करेंगे ये आ ज़ेगा फिर ये और ये करेंगे तो ये आ जायएगा ठीक है तो वह 2 इंट बिर इन दोनों का टू इंट 2 ये दो लोगा पि 2 इंट 2 ये दोनों का تو ایسے کر کے یہ ہمارا یہ بن جائے گا ادھر ایسی ہے چھے کا سکیئر 36 ہو جائے گا اب ریکل لگائیں اس کا بھی انڈر اوٹ تو ہتم ہوگا نا سکیئر کی وجہ سے تو اس کا بھی سکیئر کھول لیں اس کا بھی سکیئر کھول لیں ٹھیک ہے وہ لکھ لیں یہ بھی اگین بیچ میں پلس ہے یہ ملٹیپلائی نہیں ہو رہے پلس ہو رہے ہیں کیونکہ سیدھے سیدھے ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی نہیں کرانا یہ ایسی رہے گا وہ بھی ایسی رہے گا بس یہ جو باہر 36 ہے نا ہر ایک کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا جو تین رک میں ہی ہیں تین رک میں ہی ہیں ہر ایک کے ساتھ 36 نے ملٹیپلائی ہونا ہے یہ بن جائے گا اور ادھر سے یہ ہے اب یہاں سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی یا کٹیں گی نہیں تو کٹھی کر لیں گے 25x کے رہے نا تو ادھر سے 36x کے رہے گا ادھر آئے گا مائنس ہوگا تو یہ گیارہ آ جائے گا 25 Y square ادھر سے بھی یہ Y square آنا ہے تو یہ minus 11 ایسے کر کے یہ ان کو ہم ایک طرف کرتے جائیں گے 50 X Y ہے اب X Y اور کوئی نہیں ہے تو ایسے ہی آئے گا اور یہ minus 504 ساتھ یہ کٹیں گے یہ جو 360 X ہے 360 X ادھر بھی موجود ہے 360 Y 360 Y بھی کٹ جائے گا اور ادھر سے یہ باقی جو بچنا ہے 1296 یہ تھا اور ادھر سے ہمارا کوئی یہ آ رہا ہوگا یہ 900 ان کو آپس میں کریں گے تو یہ minus 504 بنتا ہے تو یہ equation بنے گی اب اس میں سے اگر یہ شروع میں minuses آ رہے ہیں سب کا sign change کرا دیں تو یہ equation بن جانی ہے تو ایسے کر کے at the end ہم equation اس کے develop کر لیں لیں جی question number 5 یہاں پہ بھی وہی equation use ہونی ہے یہ والی PF minus PF dash equal to 2 ہے تو بہرحال یہ تھوڑی سی calculationیں کافی ہے بھی ہو جاتی ہیں find any point on hyperbola hyperbola پہ کوئی ایک point xy اس کو ہمیں find کرنا ہے the difference of its distance from point this and this ان دونوں سے اس کا جو فاصلے کا difference ہے وہ 6 ہے وہی بات آگئی نا PF minus PF dash ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 6 کے برابر ہے یعنی جو 2A ہم لکھتے ہیں وہ 2A کس کے equal ہوگا 6 کے کہ ان کا جو فاصلہ ہے ان کا جو آپس میں difference ہے یہ فاصلہ ہی ہے نا ان کا جو difference ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 6 کے برابر ہے تو 2A کی جگہ ہم نے 6 کو use کر لیں باقی اسی طرح point لے لیں گے دونوں کو ہم F اور F ڈیش رکھیں گے ان کا distance formula لگائیں گے ٹھیک ہے x minus 2 y minus 2 اس کا whole square اور پیسی طرح x minus یہ جو 10 ہے اور پھر y minus 2 ہے اس کا whole square کر کے equal to 6 مم نے مکھ لیا اب آگے وہی calculation ہے جو پچھلے دو سوالوں میں use کی ہیں اس کو ادھر لے جائیں گے وہ 7 plus ہو جائے گا taking square کرنے under root کٹ جائے گا اندر والی amount آزاد ہو جائے گی 6 square 36 ہو جائے گا اس کا اسی طرح سے آ جانا ہے اور پھر 2 into a b کرنا 12 into یہ وہ یہ آ جائے گا اب ان کا بھی square کھولیں گے ان کے بھی square expand کرائیں گے پھر کچھ کٹے گا یہ دیکھیں x square x square cut رہا ہے y square y square cut رہا ہے اور کیا کٹ رہا ہے 16 x ہو رہا ہے minus 4 x ہے ادھر سے x آئے گا 20 x کو minus کرا لیں گے y بھی اٹھا کے ادھر لے آئیں یہ دونوں y بھی cancel ہو جائیں گے کیونکہ یہ minus 4 y ہے ایک جیسے cancel out ہو جائتے ہیں باقی یہ plus 4 100 36 ان کو ایک طرف لے کے آئیں اور ان کی calculation کرائیں تو یہ minus 32 بنتا یہ 12 جو ہے اس نے تو ایسے ساتھ رہنا اور جب یہ بنے گا تو اس میں سے دیکھیں 4 کامل لیا جا سکتا ہے اور یہ 12 into یہ ہے اس میں سے 4 کامل لے سکیئر 20 سکیئر 2 بنا لینا اور یہ 3 سکیئر 9 ہے اور اس کا اندر روٹ کٹ جائے گا لیکن اندر والوں کے سکیئر ہم ایکسپینڈ کرا لیں گے پھر ساری چیزیں ایک طرف لے آئیں ٹھیک نا 16 سکیئر ہے یہ منس 9 ہوگا تو 7 آ جائے گا پھر وہ x والیوں کو لے آئیں y والیوں کو لے آئیں ساری ایک طرف کر لیں تو یہ آپ کے پاس ایک question بن جانی ہے لو جی آخر سوال پہ آ جاتے ہیں last والا question ہے 6 والا یہاں پہ کہتا ہے دو گن من ہیں ہماری یا توپیں سمجھ لیں وہ پوسٹیں ہیں اس کو سنتی ہیں یعنی دونوں کو سننے میں جو فاصلہ لگتا ہے کہ ایک چیک پوسٹ ہے ہماری وہ ایک سیکنڈ پہلے سن لیتی ہے اور دوسری چیک پوسٹ ہے وہ ایک سیکنڈ بعد میں سنتی ہے تو دونوں میں کتنا بھی دیس ہمارا ہائپربولا ہوتا ہے ادھر ہے ادھر ہے اس فوکل پوائنٹ پہ دوسری لسننگ پوسٹ ہے اور ان کا آپس میں جو فاصلہ یہاں سے لے تک یہ ہمارا کیا ہوتا تھا یہ تھا ہمارا سی یہ فوکل پوائنٹ ہے نا سی یہ 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 سی ہے تو تو سی تو سی پاسنگ دا پوزیشن آف اینیمی گن اینیمی گن جو ہے وہ اس کے اوپر ہونی چاہیے تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہائپربول ہے اس کے اوپر اینیمی گن ہے اور وہ پوائنٹ جو پی ایکس وائے تو اور تو ڈسٹنس ہی ہم نے بنانے تھے یہ پی ایف اور پی ایف ڈیش کیا ہے دسٹنس تو پہلا دسٹنس جو آگیا اس کی ویلاسٹی کس کی آواز سن رہے ہیں آواز کی جو سپیڈ یہاں نہیں دی بھی ہمیں یاد رکھنی ہے ایک ہزار اسی فیٹ پر سیکنڈ فیٹ کے حساب سے دیا ٹھیک ہے تو ایک سو اسی فیٹ پر سیکنڈ اس کی ویلاسٹی ہے تو وی کی جگہ ہم ایک ہزار اسی کر لیں اور ٹائم ٹی کا ٹی ہی رہنا لیکن جو دوسرا ہے اس میں ٹائم چینج ہو جائے گا کیونکہ ایک سیکنڈ کا فاصلہ تھا سپیڈ تو وہی رہنی ہے تو پی ایف ڈیش میں کیا ہوگا ٹی مائنس ون ہو جائے گا اب یہ جو دونوں ایکویشن ہماری ہیں پی ایف اور پی ایف ڈیش اس کو آپ اس ایکویشن میں یوٹیلائز کر لیں ہم اس کے اندر لگاتے پی ایف کی جگہ یہ پی ایف ڈیش کی جگہ یہ ایف 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 اب یہ ملٹیپلائی کر والے ٹین ایٹی پی ٹی اور ٹین ایٹی پی ون زی ٹین ایف اور مائنس مائنس ظاہر ہے پلس ہو جائے گا اب یہاں سے یہ کٹ جائیں گے یہ مزے کا گام یہ ہوگا تو یہ کٹیں گے تو ایف ایف بی ملوم کر سکتے ہیں تو ہم یہ والی ایکویشن بیوز کریں گے تو یہاں سے بی نکل آئے گا یہ آپ کے سامنے کیلکولیشن ہے میں کیلکولیٹر کے اندر کریں تو بی سکیر مل گیا جدو اے بی بھی مل گیا تو ان کی آپ نے ایکویشن بنا دی یا ہائیپر بولا